انتظار کی گھڑیاں ختم پی ایس ایل ایچ کا ملہ آج سجے گا رنگرنگ افتتاہی تقریب آج ملتان کرکٹ سٹریڈیم میں ہوگی سٹریڈیم کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تیاریاں مکمل افتتاہی تقریب میں ناور گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے افتتاہی میچ رات آٹھ بجے ملتان سلطانز اور لاہور قانندس کے درمیان کھیلا جائے گا انیس مارچ تک کھیلے جانے والے ایونٹ میں چھے ٹیمیں انیکشن ہوں گی چیمپین ٹیم کو بارہ کروڑ روپے ملیں گے رنر اپ ٹیم کے حصے چار کروڑ اسی لاکھ روپے آئیں گے مولپر میں پی ایس ایل کا فیور اروج برگ رکیٹ فین بے کرار ملتان سلطانز اور لاہور قانندرز کی ٹیموں کی سٹیڈیم میں بھرپور نیٹ پریکٹس کھلاڑیوں نے باولنگ فیلڈنگ اور بیٹنگ سیشن میں ہاتھ پاؤں کھولے مولتان سلطانز کی قپتان محمد رسوان نے کہا کہ شاہی کی نیک رکیٹ بہت پر جوش ہیں اچھا میچ تکنی کو ملے گا شاہی انجا آفریدی نے کہا کہ میچ کے لیے فائنل حکمت عملی بنا لی ہے ہماری حکومت امریکہ نے نہیں جنرل بانچوانے گرائی حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا منصوبہ یہاں سے امریکہ برامت کیا گیا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا نیا الزام امریکین اشریعاتی ادارے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا نئی آسکری قیادت میں تاثر ہے ریجیم چینج آپریشن راکام ہو چکا جنرل باجوہ کے شہباز شریف کے ساتھ قریبی تعلقات تھے جن کے نتیجے میں ریجیم چینج آپریشن کے لیے راہم بار ہوئی ہمارے درمیان مسائل تب پیدا ہوئے جب جنرل باجوہ نے بڑے مشرموں کی حمایت کی اختیار آرمی چیف اور ذمہ داری وزیر آزم کے پاس ہو تو نظام نہیں چل سکتا موجودہ الیکشن کمیشن کی ساکھ تباہ ہو چکی ہے باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ اتصاب نہیں ہوگا تو اتصاب نہیں ہو سکتا اور ان کے فیورٹ شہباز شریف تھا فیصلہ کیا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر بنانے اور فیصلہ کافی پہلے کا ہو گیا تھا اس کے اوپر تنقیدی نہیں الاؤٹ تھی پنچنگ بیگ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ جو مرضی کرتا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا فیصلہ ٹھیک ہو گیا تو کریڈٹ لے لیا میں نے یہ کر دیا جب غلط ہوا تو ذمہ دار عمران خان تھا سوپر کینگ جنرل باجوہ تھے جنرل باجوہ تمام فیصلے کرتے اور تنقید مجھ پر ہوتی تھی جیرمین تحریک انصاف عمران خان کی ویڈیو لنک خطاب ملزمات کی بارش کہا انہوں نے مجھے پنچنگ بیگ بنایا ہوا تھا ہماری حکومت کا فیصلہ اس وقت تک ہوتا تھا جب تک باجوہ کوئی فیصلہ نہ کرے باجوہ نے احتساب نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر کسی کے احتساب نہیں ہوا جنرل باجوہ نے اعتراف کیا کہ امریکہ مجھ سے خوش نہیں تھا ایک آدمی کو اتنی زیادہ طاقت ملی مگر اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا شہباز شریف کو وزرعات بنانے کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا نواز شریف کی شرائط ہیں مجھے نا اہل کر کے جیل میں ڈالا جائے امران خان کو سیلوشمنٹ نے نہیں پارلیمنٹ نے نکالا انصاف کے معاملے میں امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے عدلیہ پر سوالات اٹھ رہی ہیں امران کے لیے ایک طرف جنرل فیض اور دوسری طرف بابا رحمتیں موجود تھا نائب صادر نون لیگ ماریم نواز کی صحافیوں سے غیر عسمی گفتگوں میں کھل کر تنقید کہا عدلیہ آج بھی انہیں کھلی چھوٹ دے رہی ہے امران کے ساتھ ایک سلوک اور ہمارے ساتھ دوسرا سلوک کیا گیا ہمارے کیسز میں ساقیب نصار اور جنرل فیض بھی دباؤ ڈالتے تھے مجھ پر لگائے گئے الزمات کہاں ہیں مجھے نا اہل کیا گیا لیکن میں اہل ہو گئی ہفتے میں چھے روز ہماری نائب میں پیشی ہوتی تھی ان کی پیشی کے دن پلاسٹر والی تصویر آ جاتی ہے پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے اداروں سے لڑائی اقل مندی نہیں نواز شریف کے مقدمات جلد ختم ہو جائیں گے شاہد خاقان عباسی سے رابطہ ہوا وہ ناراض نہیں ہے کیپٹر ریٹائرز افدر کی بات کا جواب وہی دے سکتے ہیں شاہد خاقان اپنے گھٹیا ایجنڈے کو اور اپنی جو ہے وہ ملک دشمن پولیسیز کو جو ہے وہ چلاتے رہے شاکت ترین جیسے بندے کو بھی انہوں نے بہکایا اور ان کے بہکانے میں آکے انہوں نے بھی ایک ایسی حرکت کی کہ جس حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا تھا اور ایف آئی اے نے ان کو ارسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ نے دے دی ہے اور ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزار ملنی چاہیے آئی ایم ایف دیل سبتاز کرنے کا الزام شیخ شاکت ترین کے گرد کھیرات تنگ حکومت کی آئی ایم ایف کو شاکت ترین کو گرفتار کرنے کی اجازت وفاہی وزردہ احلا رانہ سناولہ کہتے ہیں آڈیو لیگ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد شاکت ترین کی گرفتاری کی اجازت دے دی ہے شاکت ترین عمران خان کے بہکافے میں آگئے تھے عمران خان کے خلاف بھی جلد قانون حرکت میں آئے گا عمران خان قبل از وقت انتخابات اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمات دب جائیں عمران خان نے ہمیشہ انتقامی سیاست کی اور ملک دشمن پالیسیاں چلائیں گھٹیا گفتگو کرنے والے عمران خان نے ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے عمران کو وقت سے پہلے فارغ کر دیا گیا شیخ رشید اپنی بکواس اور غیر ضروری بیانات کی وجہ سے جیل میں ہے عمران خان جیل بھرو تحریک پر جلد یوٹن لیں گے یہ لوگ ایک دن جیل جاتے ہیں تو رونا تونا شروع کر دیتے ہیں عمران خان آج بھی لادلا بنا ہوا ہے عدالتوں میں ان کے خلاف اوپن اینڈ شٹ کیس موجود ہے ان کے فیصلے میریج پر آئیں تو سارا ٹبر نہ اہل ہو جائے گا عمران نیاسی نے شاکت خانم کے چندے کے پیسوں کو نہیں چھوڑا محکم خوراک آلف لار ملس میں ڈیڈ لاغ پر قرار محکم خوراک گندم کے کوٹے میں قبن کرنے والی ملس کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کا اعلان محکم خوراک نے مزید اسی سے زائد فلار ملس کے سرکاری کوٹا بند کر دیا سیکیٹری خوراک کہتے ہیں کہ محبی وطن فلار ملس ہڈتال پر نہیں جا رہی اسی فیصد ملوں نے گندم کا کوٹا اٹھا لیا قریب عوام کے لئے جاری گندم کسی صورت قبن نہیں کرنے دیں گے حکومت صرف 25 فیصد ملوں سے صوبے کو آٹھا پورا کر سکتی ہے دوسری جانب پنجاب فلار ملس اسوسییشن کا بڑا فیصلہ سرکاری گندم آٹھا چوری کرنے والے فلار ملس سے اعلان لا تعلقی ادھر ہڈتال کامیہ بنانے کے لئے مل مالکان میں رابطے جاری فلار ملس کا آج سے گندم کا سرکاری کوٹا نہ اٹھانے کا اعلان کر دیا مدبر میں آٹھا بہران پھر سر اٹھانے لگا کوئٹا میں سرکاری آٹھا کی فراہمی مسلسل تین روز سے پن کراچی میں شہریوں کو ناجائز منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا کوئٹا میں شہری اوپن مارکیر سے مہنگا آٹھا خریدنے پر مجبور فی کلو آچہ 145 روپے جبکہ 20 کلو آچے کا تھیلہ 2800 روپے میں فروغت ہو رہا ہے ادھر پشاور میں آچے کے نرقوں میں استحقام آگیا 80 کلو کی بوری 12000 روپے میں فروغت ہونے لگی راولپنڈی میں سرکاری آچہ نہ ملنے پر لوگ اوپن مارکیر سے 10 کلو آچے کا تھیلہ مہنگے دامو خریدنے پر مجبور سٹار فوچبولر رونالڈو ترکیہ شام زلزلہ متاثرین کی مدد کو آگئے رونالڈو نے متاثرین کی مدد کے لیے اپنی جرسی فروغ کر دی رونالڈو کی جرسی دو لاکھ بارہ ہزار چار سو پچاس ڈالر میں فروغت ہوئی گزشتہ روز لیورنڈویسی نے 3.5 ملین یورو امداد کا اعلان کیا تھا پی ڈی ایم کے سمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی تجویز پی باز پارٹی کو امیدواروں سے براہ راست مشافرت کا فیصلہ نام صد امیدواروں کے مشافرت کے بعد سمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا ذرا ایک مطابق بی باز پارٹی کی قیادت نے مشافرت شروع کر دی ہے نون لیگ الیکشن سے خوف زیادہ نہیں تو پھر ہیلے بہانے کیوں سابق وزیرہ پنجاب چوتھی پروے صلاحی کے تاک تاک کر نشانے کہا عمران خان کے الیکشن مہم پر نکلتے ہی مخالفین گیدر کی طرح بھاگ جائیں گے عمران خان کی مقبولیت ہر دن میں بڑھتی جا رہی ہے نواز شریف اب واپس نہیں آئیں گے نون لیگ نے کارٹنو کو لارو پر لگا رکھا ہے شہباز شریف کی ناہلی نے عوام کو مہنگائی اور دیگر مالی مشکلات سے دوچار کیا پنجاب میں الیکشن کا بگل بچ چکا الیکشن کمیشن فوری انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے پنجاب میں انتخابات کب ہوں گے چیف الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس آج بولا لیا لاہر ہائی کورٹ کے حکم پر لاحے عمل دیکھ کیا جائے گا عدالت نے الیکشن کمیشن کے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا حکم دیا تھا ادھر پنجاب میں افسران اور ایسیز کے تبادلوں کا اقدام چیلنج درقاست میں پنجاب حکومت وزریالہ اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا الیکشن کمیشن منشیوں پر مشتمل ہے پیچھائی راہنما فواد چودری کے ایک بار پھر الیکشن کمیشن پر تنقید کہا عدالتی حکم پر تاثر ہے کہ الیکشن کمیشن صوبائی انتخابات نہیں کرائے گا آئین کے ساتھ یہ کھلوار ملک کو مہنگا پڑے گا الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے آج اجلاس مناقض کرنا چاہیے تھا جماعت اسلامی کا مہگائی کے خلاف مارچ راولپنڈی پہنچ کر قد امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کا کارکنان سے خطاب میں کہنا تھا اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہونے کے اعلان کا عملی ثبوت دے شہباز شریف نے عاصف علی زرداری کا پیٹ پھارنا تھا لیکن ساتھ مل گئے حکمران عوام کو قربانی کا بکران نہ بنائے پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے منڈیٹ پر شب خون مار رہی ہے پیپلز پارٹی اور ایمکیم میں پھر ڈیڈ لاغ کراچی میں ترپن اضافی یوسز کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر پیپلز پارٹی راہنماؤں نے سمری بنا کر بلاول بھچو کو ارسال کر دی متحدہ نے الزام لگایا کہ ماضی کی طرح پھر مسلسل تاخیر کی جا رکھی ہے کراچی اور حیدرباد سے دہی علاقوں کو الگ نہ کیا تو فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں تاریخ پر جانے کی خواہش پیاروں کے لیے بائی سے پریشانی رومنٹک کومیڈی فلم سپیس آجیٹی کا چریلر جاری فلم اکتیس مارچ کو ریلیز کی جائے گی موسیقی